لیکن سب سے پہلے جان لیجئے کہ روچویرہ ہے کون روچویرہ کے بارے میں یہ باتیں جاننا آپ کے لئے ضرور یہ سماجبادی پارٹی کی پورو ودایق رہی ہیں مراد آباد کی رہی ہیں سماجبادی نیتہ آزم خان کی قریبی ہیں جس کا ذکر کر رہے تھے اب منیش شادو تو یہ روچویرہ کی پروفائل کے بارے میں جانکاری کون ہے وہ لیکن مراد آباد سیٹ پر جس طریقے سے گھماسان مچا ہے جو کھیلا ہوتا دکھائی دے رہا ہے وہ کھیلا کئی سنکیت دے رہا ہے کیا آزم خان اکھلیش میں دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں کیا آکھلیش بہت زیادہ مان منوبل کے موڈ میں نہیں ہے کیا آزم خان کی رہی سہی جو راجنیتی حیثیت تھی وہ بھی مٹی میں ملتی دکھائی دے رہی ہے اس طریقے کے رار بڑھنے کے بعد اور اگر آکھلیش شادو بہت زیادہ ان کو مان منوبل کے موڈ میں نہیں ہے تو کیا یہ سنکیت دے رہا ہے آزم خان کی قریبی رہی ہیں انہوں نے میرے اوپر پھر سے بھروسہ کیا ہے اور انہوں نے مجھے یہاں سے چناؤں لڑنے کا آدیش دیا ہے اور آپ کو معلوم ہے جس کی وجہیں بھی سب کو پتائیں کہ مراد آباد کے اتحاس میں آج تک کسی بھی ایم پی نے اسی بار سپیچیز پارلیمنٹ کے اندر نہیں دی جو مراد آباد کے مدعے اور نیشنل مدعے اٹھائے گئے ہیں مراد آباد کے مدعوں کے علاوہ ہم ہمیشہ دیش کی ایکتا اکھنٹا سامپل دائک سوہار کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے ہیں ہندو مسلم اتحاد پیار محبت کے لیے ہم لڑتے رہیں گے چاہے اس میں ہمیں کچھ بھی جھیل نہ پڑے چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے تو یہ اشتری حسن کی باتیں ہیں لیکن ان سب کے باوجود لچی ویرا کے نومنیشن سوال کئی سارے اٹھ رہے ہیں وہ بڑے سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے خاص طور پر پچھمی یوپی کی سیاست میں آخیلیش یادو فون کر کے بنا کرتے ہیں روچی ویرا کو اس کے باوجود روچی ویرا مانتی نہیں ہے پہنچ جاتی ہیں نومنیشن داخل کر دیتی ہیں تو ایسا کیوں کیا روچی ویرا نے کیا آزم کھان کی شہپر مراد آباد سے تال ٹھوکی ہے کیونکہ آزم کھان نے چناؤں کا بہجکار کرنے کی بات کری جو تھوڑی دیر پہلے منیش جیز بات کی چرچہ کر رہے تھے آزم کا لہاج کر اخیلیش نے کیا اپنی چھوی کو کمزور کیا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور اس کے ساتھ ہی پچھمی یوپی کی سیاست پر کیا کچھ اثر پڑھنے والا ہے سماج وادی پارٹی کی پیٹ کیا کمزور ہو جائے گی ایسی حسن کا پتہ کاٹنے کے چکر میں آزم نے کیا اخیلیش یادو کا نقصان کر دیا ہے پیتا کی طرح سنگٹر پر مضبوط پکڑ بنارے میں اخیلیش یادو کیا فیل ہوتے جا رہے ہیں اگر آزم خان کو وہ منا نہیں پاتے ہیں اگر آزم خان کو وہ اپنے ساتھ نہیں رکھ پاتے ہیں تو یہ سارے کئی بڑے سوال ہیں آپ کو بتا دے کہ مراد آباد میں پہلے چرن میں 19 اپریل کو متدان ہونا ہے آج نامانکن مرنے کی آخری تاریخ ہے آخری کے قریب تاریب آدھے گھنٹے سے بھی کم کا وقت بچا ہوا ہے جبکہ نامانکن واپس دینے کی تاریخ ہے 30 مارچ کو یعنی اب دیکھنا یہ ہے کہ مراد آباد سماجبادی پارٹی کو مدواری قرار 30 مارچ تک کھشتی ہے یا پھر اکلیش چند گھنٹے میں اس پر ایکشن لے کر آزم خان کو سیدھا سندیش دے پاتے ہیں چوکانے والی بات یہ بھی ہے کہ روچیبیرا کی حکمدلی پر اکلیش اور سماجبادی پارٹی نے ابھی تک چپی ساد کیوں رکھی ہوئی ہے